آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایل اسلام خیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے کون سا اسلام سب سے بہتر ہے یا اسلام لانے کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے وہ مسلمان سب سے بہترین مسلمان ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تصوی پڑھنے والے کو بہترین کہتے ہیں ہماز کی کسرت کرنے والے کو بہترین کہتے ہیں چہرے پہ بڑی داری رکھنے والے کو بہترین کہتے ہیں اچھا لباس پہننے والے کو بہترین کہتے ہیں کسرت سے تلاوت کرنے والے کو بہترین کہتے ہیں یہ ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار پیش کیا سب سے اچھا انسان وہ ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم مسجد کے اندر نمازیں پڑھیں لیکن مسجد سے باہر نکل کر دوسرے کو عذیت پہنچائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری نماز ہم کو برائی سے روک نہ سکی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے ایسی نماز اس کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن یاد رکھیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رکو کے لیے پیدا کیا ہمیں سجدوں کے لیے پیدا کیا ہمیں قیام کے لیے پیدا کیا ہمیں تلاوت قرآن کے لیے پیدا کیا یہ عبادتوں کا ایک حصہ ہے یہ مکمل عبادت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے پیدا کیا مفقر ملت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا اگر ہم صرف سجدے کے لیے پیدا ہوئے تو ہم سے پہلے تو فرشتے سجدہ کر رہے تھے ہم رکو کے لیے پیدا ہوئے تو فرشتے تو ہم سے پہلے رکو کر رہے تھے ہمارے رکو اور سجدوں کا حال یہ ہے ہم رکو کرتے ہیں تو دکان کا خیال مکان کا خیال بیوی کا خیال بچوں کا خیال سب کے خیالات کے ساتھ رکو اور سجود کرتے ہیں تو کیا ہمیں رکو کے لیے اللہ نے صرف پیدا کیا ہم سے بہتر رکو کرنے والے تو فرشتے ہیں بہتر سجدہ کرنے والے تو فرشتے ہیں نہ ان کی بیویاں ہیں کہ وہ بیوی کا خیال کرے نہ ان کے بچے ہیں بھوک لگتی ہے کہ وہ بھوک کا خیال کرے نہ ان کا پیٹ برتا ہے کہ وہ سست ہو کر کے رکو اور سجدے کرے ہم سے بہتر سجدہ کرنے والے تھے پھر اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا اس لیے پیدا کیا کہ ہم کسی کا درد جانے کسی کا دکھ جانے کسی کا دل خوش کریں جانتے ہیں آپ اللہمہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سال بھر جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں مسلمانوں کے درمیان زمین پر بھیج دے تاکہ ہم ان کی زیارت کریں کہ جو عبادت ہم نہیں کر سکتے اور وہ مسلمان جو عبادت کر رہے ہیں ہمیں ان کی زیارت کرنے کا موقع دے اب جبریل علیہ السلام وہ کونسی عبادت ہے جو نہیں کر سکتے وہ صدرہ پہ رہ کر کے آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میں نہیں کر سکتا اور زمین والے کر رہے ہیں تو مجھے ان کے پاس جانے دے تاکہ میں ان کی زیارت کروں کونسی عبادت جبریل علیہ السلام کھاتے تو نہیں ہیں کہ اپنے برطن کا لکمہ اٹھا کر کسی کے موہ میں ڈال دیں یہ وہی عبادت ہے جو جبریل کے بس کی نہیں ہے اور اللہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے جبریل علیہ السلام کسی کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر اس کا غم دور نہیں کر سکتے بزائد تو یہ توفیق اللہ نے آپ کے نصیبے میں رکھی ہے اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر کے جبریل کسی کو دے تو نہیں سکتے اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کو انسانی ضروریات سے پاک رکھا ہے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں کسی کا دل خوش کرنا کسی کے گموں کو دور کرنا کسی کا دکھ باتنا کسی کا درد باتنا تو گرز کے یہ ہے کہ انسان انسان کی قدر نکا انسان کیا ہے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کیا ہے اللہ نے کن فرما کر کہ کائنات کو پیدا کیا آسمان پیدا کیا کن کہہ کر زمین پیدا کیا کن کہہ کر چاند پیدا کیا کن کہہ کر ستارے پیدا کیا کن کہہ کر انسان کو کن کہہ کر پیدا نہیں کیا اگر چاہتا تو انسان کو کن کہہ کر کے پیدا کرتا انسان بھی پیدا ہو جاتا خود فرماتا ہے خلق تو بیدیئر کہ میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنا پھر کیسے فرمایا کہ اپنی صورت پر بنایا انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ چھوٹی کائنات بنایا یعنی اگر اللہ کی پوری کائنات کسی ایک مخلوق میں سمٹ آتی ہے تو اس کو انسان کہتے ہیں انسان کیا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے بشکل آدم حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا تو ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی تو شیطان جو فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا وہ فرشتوں کے ساتھ آیا اور دیکھ کر گھومنے لگا اور دیکھ کر کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے پورے جسم میں جگہ جگہ سراخ ہے اگر اس کو کھانا نہ ملے یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا اور زیادہ کھا لے گا تو بھی چلنے کے قابل نہیں رہے گا سست ہو کے گر پڑے گا کوئی دم خم نہیں ہے اس میں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا کیوں فرشتوں نے تو پوچھا کہ کوئی دم خم نہیں ہوتا تو اللہ نے فرشتوں پر فوقیت کیوں دی اس کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا تو اس نے چاروں طرف گھوم کر کے پھر کہا اس کے پورے جسم میں آنکھ سے لے کر پیر تک سر سے لے کر پیر کے ناکن تک کوئی خاص بات نہیں ہے البتہ اس کے سینے میں بائیں طرف الٹی طرف ایک پیٹی ہے اور وہ پیٹی تک میری نظر نہیں جاتی شاید انسان کی ترقی اور کامیابی کا راز یہی پیٹی ہے اور اسی پیٹی کو آپ اور ہم دل کہتے ہیں اور یہی بات صحیح بھی ہے کہ انسان کے سینے میں جو بائی طرف دل ہے وہی انسان کے لئے سب کچھ ہے ورنہ آنکھ تو ہمارے پاس ہے تو کتوں کے پاس بھی تو آنکھ ہے بلکہ ہماری آنکھ کتوں سے کم دیکھتی ہے کیونکہ ہم اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتے لیکن کتوں کی آنکھ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے ہمارے پاس ناکھ کتوں کے پاس بھی ناکھ ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت دور کا سونگ نہیں سکتے لیکن کتہ بہت دور کا سونگ لیتا ہے بہت دور کی بو کتے اور بلی کی ناکھ میں آ جاتی ہے تو کان ناکھ آنکھ میں فرق کیا ہے بلکہ بعض معاملات میں جانور ہم پر سبقت لے گئے ہیں اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موٹے جسم کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم سے زیادہ جسم موٹا تو ہاتھی کا ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہدور ہے اس سے اس سے لڑتے فرتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم سے زیادہ بہدور تو شیر ہے اگر ہم لمبے قط کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہیں تو ہم سے زیادہ اونچا قطو اوٹ کا ہے تو نہ موٹے ہونے کی بنیاد پر نہ بہدور ہونے کی بنیاد پر نہ لمبے ہونے کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں اشرف المخلوقات اگر ہیں تو یہ جو سینے میں بائیں طرف پیٹی ہے یہ دل ہے اسی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات اور وہ بھی دل سمرنے کی بنیاد پر اگر دل سمر لو تو فرشتوں سے اونچے ہو جاؤ اگر دل سمر گیا تو فرشتوں سے افضل ہو گئے اور دل بگڑ گیا تو کتہ ہم سے بازی لے گئے کتے سے بھی بتر ہو گئے اب دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اب بات دل کے بگڑنے اور سمرنے کی ہے اب یہ دل ہی کسی کے لئے صاف نہیں دل ہی کسی کے لئے اجلا نہیں لوگوں کا بگز اس میں لوگوں کا کینہ اس میں گندگی اس میں بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری نماز ہماری مصیبتیں دور نہیں کرتی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیسے قبول ہوگی وہ تو بالکل یہی ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے کوئے کے اندر کتہ گر کر کے مر گیا وہ پہنچا لوگوں کے پاس مولوی صاحب مسئلہ بتائیں گتہ گر کے مر گیا ہے کیا کریں تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پورا پانی نکال کر کے پھیک دو کواں پاک ہو جائے گا آیا پورا کواں کھروڑ کھروڑ کر کے پانی پھیک دیا ایک قطرہ نہ بچا پھر اس کے بعد جن لوگوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ پورا پانی نکال کے پھیک دینا کواں پاک ہو جائے گا اس کو اتمنان نہیں ہوا اس نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا پورا پانی نکال کے پھیک دینا پہلے پانی تو اسی کو پھلاؤں گا پھر دوسروں کو پھلاؤں گا نکالا پانی اور دیا کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ یہ پانی پورا نکال کے پھیک دے کواں پاک ہو جائے گا تو پہلے آپ شروعات کریں اس کے بعد دوسروں کو پھلائیں گے خود پییں گے تو جیسی مولوی صاحب نے دیکھا تو اس کے اندر تو بال تھے کہ یہ لے جا پانی میں نہیں پیتا ہے اس میں تو کتے کے بال ہے تو اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ پاک ہو جائے گا تو مولوی صاحب نے کہا چل تو ذرا میں بھی دیکھو تو نے کتنا نکالا پانی تو اس نے پورا نکالا لیکن وہ کتہ اسی کے اندر رکھا تب جب کتہ اس کے اندر ہے تو پانی جتنا آتا جا رہا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا جا رہا ہے تو ہمارا حال یہی ہے کہ یہ جو دل کے اندر انا کا کتہ دل کے اندر بغز کا کتہ دل کے اندر حسد کا کتہ دل کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی نفرتوں کا کتہ بیٹھا ہوا ہے اب اسی پر اللہ اللہ کا ذکر کیے جا رہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتہ اندر رہے گا تو یہ زبان کا ذکر کیا فائدہ کروائے گا یہ نماز میں جو سر پٹک رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہمارے اندر گرور آ گیا ہے کہ میں پانچ وقت تک کی نمازیں تو باجماعت ادا کرتا ہوں لیکن یاد رکھیں میرے سرکار نے فرمایا جس کے دل میں کسی مومن کے لئے کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا اس کی دعا اس کے سر کے اوپر نہیں جائے گی یہ کینے کا حال ہے تو ہم نے اپنے دل کو تو مردار کتے کی جگہ دے رکھی ہے تو پھر ہمارے سجدوں کا کیا ہماری دعاوں کا کیا ہماری عبادتوں کا کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے لئے دل صاف نہیں رکھ سکتا ایک بھائی دوسرے بھائی کے لئے جو ہے اپنے قلبوں کو صاف نہیں رکھ سکتا اداوت نفرت بھگز کینا گویا کہ انسان انسان کو نہیں پہچان رہا ہے ارے انسان وہ ہے جب تک کہ انسان انسان سے محبت نہیں کرے گا اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی سیدنا امام جاپر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں سب سے قریبی رستہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کی خدمت کرو سب سے جلدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے اللہ کا قرب پالو گے انسان ہر عبادت کرنا چاہتا ہے انسان کے ساتھ پیار نہیں کرنا چاہتا انسان انسان کے ساتھ محبت نہیں کرنا چاہتا گر گر نفرتوں کی آگ ہے محلے محلے نفرتوں کی آگ ہے ملتے ہیں تو محبت سے لیکن دلوں کے اندر نفرتوں کے شولے اٹھ رہے ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے جب ملیں گے تو انتہائی پرتپاک انداز سے ملیں گے لیکن ان کے دلوں کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہوگی ان کے دلوں میں نفرتوں کی آگ جل رہی ہوگی مسلمانوں میری بات کو دل پہ لکھ لینا تمہارے سجدے تمہاری قسمت نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم اپنے دل کی قیفیت نہیں بدلو گے مومنین کے لئے جب تک دل پاک نہیں کرو گے اس وقت تک نہ دعائیں قبول ہوگی نہ نمازیں قبول ہوگی سب سے پہلا وظیفہ مومن کا یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے انسان انسان کا احترام کرے انسان انسان کی تعظیم کرے انسان انسان سے محبت کرے انسان انسان کو پیار دے آئیے دیکھیں تو سہی میرے رسول کا انداز کیا تھا ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے مسجد میں پیشاپ کرنا شروع کر دیا مسجد میں پیشاپ میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو گسے میں آ جاتا شاید بیچارے کو دو چاہ دنڈے پڑ جاتے لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ پیشاپ کر رہا ہے مسجد میں صحابہ دور پڑے اس کو مارنے کے لئے آقا نہیں رکو کوئی اس کو نہیں مارے گا اور فرمائے کہ اس کو پیشاپ کر لینے دو اس کو آدھے سے نہیں اٹھایا توجہ فرمائے ایک طرف مسجد کا تقدس ہے وہ بھی گھاچی وار مسجد کا تقدس نہیں مسجد نبوی کا تقدس ہے جہاں پر ایک رکت پچاس ہزار رکت کے برابر ہے اور وہ مسجد میں پیشاپ کر رہا ہے انسان کیا ہے انسان کیا ہے رسول اللہ سے پوچھو انسان کیا ہے آقا سے پوچھو انسان کیا ہے انسان انسان کو نہیں سمجھ پہا چھوٹی کائنات ہے اللہ کی انسان اللہ کی کائنات چھوٹی کائنات کا نام ہے یہ پانچ فٹ کا انسان پانچ فٹ کا نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے سرکار میں رک جاؤ کوئی نہیں اس کو ہاتھ لگائے گا پیشاپ کر لیں کیونکہ اگر آدمی آدھا پیشاپ کرے اور کوئی اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو سرکار نے اس کو پوری پیشاپ کرنے دی جب وہ پیشاپ کر کے فارغ ہوا تو دیکھا کہ آقا دیکھ رہے ہیں تو وہ بھاگنے لگا سرکار نے اس کو بلائا اور بلائا کر کے فرمایا اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے پیشاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے اور جو لوگ اس کو مارنے دوڑ رہے تھے آقا نے فرمایا تم لوگ پانی لاؤ اور مسجد کو دھوڑا لو مارنے والوں کو کہا مسجد دھوڑا لو اور اس سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر جو ہے پیشاپ نہیں کی جاتی لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جھڑکتے ہیں ان کا دل دکھاتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ کسی مسلمان کا دل دکھانا کسی مومن کا دل دکھانا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ جو اپنے لئے پسند کرو اپنے مومن بھائی کے لئے وہ چیز جب تک پسند نہیں کروگے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارا حال یہ ہے کسی کا ایک گناہ پتہ چل جائے بلکہ اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اس کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں مسلمانوں میں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو دین کا خیال نہیں دھرم کا خیال نہیں مذہب و مسلک کا خیال نہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ اگر کوئی مسلمان آ کر کے کہہ دے حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے تو بھی میرے آقا علیہ وسلم اس کو بھگاتے وہاں سے اور نظر انداز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک نوجوان جس سے زنہ ہو گیا وہ میرے سرکار کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کر دیجئے میں نے زنہ کیا ہے تو آقا کریم نے فرمایا چل جائے یہاں سے تو نے زنہ نہیں کیا ہوگا آپ گوھر کریں وہ آنے والا خود سے آ کے کہتا ہے حضور مجھ سے زنہ ہو گیا اور آقا فرماتے ہیں جائے یہاں سے تو نے زنہ نہیں کیا ہوگا لیکن وہ آنے والا اپنے آپ کو پاک کروانا چاہتا تھا تو کہا یا رسول اللہ میں نے زنہ کیا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ شراب کے نشے میں تو نہیں بک رہا ہے تو اس کا مو سنگو آپ گوھر کریں ایک مومن کی عزت بچانے کا کتنا خیال ہے وہ اپنے مو سے اقرار کرتا ہے اور آقا اس پر کیسے پردے ڈالتے ہیں آپ جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو سید المعصومین ہو کر دوسروں کے عیب پر پردے ڈالتے ہیں اور یہاں ہم خود گنے گار ہو کر لوگوں کے پردے اکھارتے رہتے ہیں لوگوں کو بے پردہ کرتے رہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو دوسروں کے عیب کو ظاہر کرے گا مرنے سے پہلے تہلے اللہ اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا اور اس کو ظلیل کر دے گا اللہ ہو اکبر آقا نے فرمایا اس نے شراب کے نشے میں بک تو نہیں رائے لوگوں نے مو سون کر کہا نہیں یا رسول اللہ اس نے شراب نہیں پیے پھر تیسری بار کا حضور میں نے زنا کہا مجھے پاک کر دیں میرے نبی نے فرمایا یہ پاگل تو نہیں ہے پاگلپن کی وجہ سے لوگ بکتے ہیں تو کئی بک تو نہیں رائے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں میں نے زنا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں سزا مل جائے تاکہ آخرت میں پاک ہو جاؤں جب چار چار مرتبہ اس نے اقرار کیا تو میرے رسول نے صحابہ میرے رسول نے فرمایا اے اللہ کے بندے جب اللہ نے تیرے اے پہ پردے ڈال دیا تھا تو تُو نے مجھے بتایا کیوں ارے چھپا لیتا لیکن اب چونکہ تُو نے جو ہے وہ بتائی دیا ہے اور چار چار مرتبہ اقرار کر لیا ہے تو اب صحابہ کو کہا لے جاؤ اس کو یہ شادی شدہ ہے اس کو سنگسار کر دو یعنی اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت میں کسی کا یہ گناہ ثابت ہو جائے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے گا اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے صحابہ پکڑ کر لے گئے اور چاروں طرف سے پتھر اس پر برسانے لگے جب پتھر برسا کر کے واپس آئے تو کچھ لوگوں کے دامن پر خون لگا ہوا تھا خون کے دھبے تھے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا پوچھنے کا انداز دیکھیں یہ میرا نبی ہے یہ میرے آقا ہے رحمت اللی العالمین کہتے ہیں وہ میرے فلان کا کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں گنے گار کو میرا کہہ کر کے فکار ہے وہ میرے فلان کا کیا ہوا حیرت ہے خدا کی قسم اہلِ تقویٰ رشک کناہ ہیں کہ حضور نے ان کو اپنا کہا ہم ہے تیرے ہم ہے ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے اس سے بڑھ کر تو کہتے ہیں میرے فلان کا کیا ہوا تب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اس کو پتھر مارے تو پھر کہتے ہیں آقا جب ہم اس پہ پتھر برسا رہے تھے تو وہ یوں ہاتھ کر کے اپنے سر کو بچا کر بھاگ رہا تھا تو حضور نے بہت تجسس سے کہا کیا وہ بھاگ رہا تھا تو تم نے اس کو بھاگ جانے دیا کسی نے کہا نہیں یا رسول اللہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو ہم چاروں طرف سے اس کو گھیر کر کے مارنے لگے تو آقا کہتے ہیں ارے اگر وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو بھاگ جانے دیا ہوتا یہ دیکھیں یہ گنے گاروں کے ساتھ رحمت ہے گنے گاروں کے ساتھ شفقت ہے اسلام کا قانون ہے کہ سنگسار کرو سنگسار کرنے کا حکم دیا قانون کے مطابق اور کہتے ہیں کہ بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دیا ہوتا اس کی جان بچ جاتی تو کہا نہیں یا رسول اللہ بھاگنے نہیں دیا اس کو تو ہم نے مار ڈالا پتھروں سے آپ کے حکموں پہ عمل کیا تو کوئی ایک صاحب تھے انہوں نے کہا اللہ اس پہ لانت کرے اس نے تو زنا کیا اب میرے آقا غصے میں آگے جلال میں آگے فرمایا تو نے اس پہ لانت کی جبکہ اس نے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لایا تو اس پہ لانت کیوں کرتا ہے اور پھر کہتے خدا کی عزت کی قسم اگر اس کی توبہ اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو بغیر حساب جنت عطا کر دے میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ دین ہم نے کہاں سے سیکھا دین یہ ہے اور ہم کہاں چلے آج ہماری راتیں ہمارے دن صرف دشمنی میں گزر دیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کا دین یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ایک مرتبہ میرے سرکار مکہ کی گلی سے چلے تو دیکھا کہ ابو جہل کا گلام ہے جو ابو جہل کے ساتھ ساتھ میرے آقا کو عذیت مہچاتا ہے لیکن وہ بیمار اتنا ہو گیا کہ آخری دم آ گیا اس کا اور اس کو ابو جہل نے ایک کٹیا کے اندر ٹوٹی کٹیا میں پھیک دیا تو اس کو بخار اتنا شدید تھا کہ لوگ جو ہے بخار کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جاتے تھے اکیلا پڑا تھا اور چلاتا تھا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا میرے سرکار نے پوچھا یہ آواز کہاں سے آتی ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو ابو جہل کا غلام ہے نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عذیت پہنچاتا تھا اتنا بیمارے کے مرنے کے قریب آ گیا اور ابو جہل نے اس کو کٹیا میں لائے ڈال کر کے پھیک دیا میرے سرکار تشریف لائے اس کے سرانے بیٹھ گئے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جب وہ کہتا نا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا تو آقا فرماتے مگر محمد تو تیرے سرانے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا آقا کہتے ہیں محمد تو تیرے سرانے بیٹھا ہوا ہے بہت دیر تک بیٹھے رہے اس کو تسلیہ دیتے رہے اور جب اٹھ کر کے نکلے تو صحابہ نے اس کی آقا وہ تو بہت پریشان کرتا تھا آپ کو ابو جہل کے ساتھ مل مل کر آپ نے اتنا وقت تو وہاں پر دیا میرے سرکار فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرانے چند لمحے بیٹھ جانا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے سرے بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اصل دین یہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں ہمیں پھر اسی طرف آنا ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ذرا دیکھو تو سہی اسلام وہ مقدس دین ہے کہ اگر کسی مومن کا دل ٹوٹا ہے کسی بات سے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا دل توڑنے سے بچانے کے لیے اپنی کسی بڑی چیز کو توڑنا پڑے تو توڑ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو روزے توڑ دیے لیکن دل نہیں توڑے ہمارے اصلاف نے روزے توڑ دیے دل نہیں توڑے شریعت کا مسئلہ یہ ہے آپ نے نیت کی کہ کل میں نفل روزہ رکھوں گا لیکن کسی مسلمان نے آ کر آپ کو دعوت دی بھائی کل میرے گھر دعوت ہے اور خیال ہے کہ دعوت قبول نہ کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کل روزہ نہ رکھیں آپ اس کی دعوت قبول کر لیں روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے ایک مرتبہ امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک رستے سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مریدین ہیں ایک بھیجتی ہے پانی بیچنے والا اب وہ پانی بیچ رہا ہے پانی بیچتے ہوئے اس نے کہا لوگو اللہ تم پہ رحم فرمائے صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا اگر کوئی پانی نہ خریدے گا دوپیر ہو گئی ہے میں اپنے بچوں کے لئے کیا لے کر کے جاؤں گا میرا پانی خرید لو امام حسن بسری نے پیسے دیے اس سے پانی خرید لیا اور جب پینے لگے تو مریدین نے کہا حضرت آپ کا روزہ یاد نہیں فرماتے روزہ یاد ہے نفل روزہ ہے آج توڑ لیا کل اس کی قزہ کر دوں گا لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو میں اس کی قزہ کب کرتا تو روزہ ٹوٹا تو اس کی قزہ ہو سکتی ہے دل ٹوٹا تو اس کی قزہ کبس کر سکتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کعبے کا тواف کرتے ہیں اور کعبے کا تواف کرتے کرتے آقا فرماتے ہیں اے کعبہ تو بہت عزت والا ہے اے کعبہ تو بڑی بزرگی والا ہے تو بڑی شان والا ہے لیکن سن لے تو اس سے زیادہ عزت والا میرا ایمان والا امتی ہے ہم کہاں ہیں اب جب عام مسلمانوں کا اتنا احترام ہے تو سگے بھائیوں کا کتنا احترام ہوگا ماں باپ کا کتنا احترام ہوگا بیوی بچوں کا کتنا احترام ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں سردی کے موقع پر کسی کا بچہ سو رہا ہو اور بچپنے کی وجہ سے اس نے پیر مار کر کے چادر پھینک دی ہو اور وہ باپ یہ سوچ کر کہ یہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے اور اللہ نے مجھے دی اللہ کی مخلوق ہے اس پہ چادر ڈال دے صرف چادر ڈالنے کی بنیاد پر اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے یہ حدیثیں تو ہم نے کبھی سنی نہیں ان حدیثوں پہ تو کبھی ہم نے گوھر کیا ہی نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا اللہ نے ہمیں درد دل کے لیے پیدا کیا ہے ہو سکے تو خوشیاں تقسیم کرو غم مت بٹو کسی کو ستاؤں مت اسلام کا یہ قانون نہیں ہے دوسروں کو ستا کر دوسروں کی خوشیاں چھین کر تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے کسی کو تکلیف پہنچا کر تم کبھی آرام میں نہیں رہ سکتے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسلام نے لوگوں کو خوش کرنے پر اتنی فضیلت بیان کی اور اسلام کے ماننے والے لوگوں کو گمگین ہی کر رہے ہیں پریشان ہی کر رہے ہیں مسیبت ہی کھڑی کر رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں الامن والعولہ میں عالی حضرت نے لکھا کہ اگر تم کسی عمل سے اپنے مومن بھائی کو خوش کر دو تو اللہ اس کی خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہے آپ نے نہیں سنا انسانوں کی قدر کتنی عظیم نعمت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو کون نہیں جانتا عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہے ہے نا امام بخاری کے استادوں میں ہیں استادوں کے استادوں میں ہیں اور امام آزم کے شاگرد ہیں اور ایسے شاگرد ہیں ایسے شاگرد کہ اللہ ہو اکبر امام آزم کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے اے نومان تو دنیا سے میرے لئے کیا لایا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا وہی میرے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گا عبداللہ ابن مبارک بغداد میں رہتے ہیں اعلان کہ ہم اس سال حج کو جا رہے ہیں بڑا قافلہ تیار ہوا حج کو گئے میدانِ عرفات میں جو ہے وہ وقوف کے بعد تھوڑی دیر لیٹے جھپکی لگ گئی خواب کیا دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اترتے ہوئے باتیں کرتے ہیں اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا تو دوسرے فرشتے نے کہا پانچ لاکھ لوگوں نے حج کیا تو کہا کہ کتنوں کا قبول ہوا تو فرشتہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا پورے پانچ لاکھ کے پانچ لاکھ کا رد کر دیا اللہ اللہ بے نیاز ہے اوہ حاجی صاحبوں ہمیں کتنا ناز ہے اپنے حاجی ہونے پر کبھی کوئی حاج کے بعد اگر حاجی صاحب کہہ کر نہ پکارے تو اپنی بھویں تن جاتی ہے جب کئی نام لکھانا ہوتا ہے تو حاجی فلاں فلاں دنیا حاجی کا اچھی بات ہے خود اپنے آپ کو حاجی کیوں کہتے ہو اللہ قبول کر لے بس لیکن قبول ہو گیا تو سات سو لوگوں کی شفاعت کرو گے اللہ قبول کرے گا حاج بڑی چیز ہے لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے وہ شان والا رب ہے چاہے تو سب کا رد کر دے اس کو کون پچھنے والا ہے یہی تو بات ہے ہم نے اللہ کی شان پر کبھی گوھر ہی نہیں کیا اللہ کی ذات میں گوھر کرنے کے لئے منع کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان میں گوھر کرنے کے لئے منع نہیں کیا گیا تو فرشتے نے کہا پانچ کے پانچ لاکھ کا رد کر دیا گیا تو پھر کسی فرشتے نے کہا پھر ہوا کیا سب کا رد ہو گیا تو ہوا کیا تو کہا بغداد میں فولا فولا نام کا چمار رہتا ہے موچی موچی کو میں چمار اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بلکل بات ہوتا جائے ورنہ آپ سوچیں گے موچی کیا ہے وہ چمار کس کو کہتے ہیں وہ چپل سلنے والے کو چمار کہتے ہیں جی موچی کہتے ہیں یا موچی کہتے ہیں اچھا تو وہ موچی چمار چپل کون اس کو اچھا کہتا ہے لوگ اس کو زلیل سمجھتے ہیں یہی اصل بات ہے کسی کو زلیل اور حقیر ماں سمجھو پتا نہیں تم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے بلکہ جانوروں کو بھی حقیر ماں سمجھو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اسی اللہ نے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا یہاں ایک بات یاد آتی اگر آپ تھک نہیں گئے ہو تو عرض کروں سید تائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نیا جببہ پہن کر اپنی خانکاہ سے نکلی نیا جببہ پہن اب ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جب کوئی قیمتی لباس آ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ ہاں کچھ اچھا ہم نے بھی پہن لیا ہے لیکن یہ بڑی اچھی عادت نہیں ہے وَلِبَاسُ تَقْوَى زَالِقَ خَيْر تقوے کا لباس سب سے اچھا لباس ایک کپڑے تو پھٹنے والے ہیں اور اگر نئی بھی پھٹے تو مرنے کے بعد اترنے والے ہیں جانے والی چیز تو تقوائی ہیں تو سید تائفہ بہت بڑے بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے نیا جببہ پہن کر خانکاہ سے نکلے تو سامنے سے کتہ آ رہا تھا راستہ چھوٹا سا تھا اور کتہ سامنے سے آ رہا تھا تو دوسرے کتے کو آتے دیکھ کر انہوں نے اپنا جببہ یوں اٹھا لی کیچڑ وغیرہ آتا ہے تو احتیاط کے لیے اٹھاتے ہیں اچھی بات بھی ہے اور کتے کو دیکھ کر کے اٹھا لی اب اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی سی بات پر اللہ پکڑ کرتا ہے کیونکہ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے انہوں نے ادھر جببہ اٹھایا ادھر کتہ قریب آ کر کے رک گیا اور اس نے اللہ سے ازکی اللہ مجھے زبان دے میں تیرے ولی سے بات کروں اللہ نے اس کو زبان دی کتے نے کہا جنید کیا سمجھ کر جببہ اٹھایا تُو نے یہی نہ کہ میں ظلیل ہوں کتہ ہوں ظلیل ہوں حالانکہ تجھے بھی اسی نے پیدا کی اور مجھے بھی اسی نے پیدا کی مجھے ظلیل سمجھ کر تُو نے جببہ اٹھایا نا میں سوکھا ہوں اگر تیرے جببے سے لگ جاتا تو تُو ناپاک نہیں ہوتا تمہیں لوگ تو مسئلہ بتاتے ہو کہ سوکھا کتہ اگر کپڑے سے لگ جائے تو انسان ناپاک نہیں ہوگا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا گیلا تو تھا نہیں صرف سوکھا تھا سوکھا اگر تچ بھی ہو جاتا تو تیرا کچھ نہیں بگڑتا اور بل فرض اگر میں گیلا بھی رہتا اور تیرے کپڑے سے لگ جاتا تو اتنا حصہ ناپاک ہوتا جتنا حصہ میرے جسم سے لگا ہوا ہے وہ پانی سے دھل جاتا ارے جنیب میری ناپاکی تو پانی سے دھل سکتی ہے لیکن یہ جو تیرے تکبر کی ناپاکی ہے وہ پانی سے نہیں دھل سکتی یہ تُو نے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھ کر مجھ سے افضل و عالی سمجھ کر جو تکبر کیا نہ تُو نے وہ میری ناپاکی سے زیادہ ناپاکی ہے کہ میری ناپاکی تو دھلے گی پانی سے تیرے تکبر کی ناپاکی پانی سے نہیں دھل یہ سنا تو چکر سے آیں لگے اللہ والے ہیں نا یہ نہیں کہ نصیت سرید گا کتہ ہی تو نصیت کر رہا ہے وہ کتے کو نہیں دیکھتے تھے اس نے نصیت کیا کی وہ دیکھتے بات کرنے والا مت دیکھو بات کیا کر رہا ہے وہ دیکھو بھلائی کی کر رہا ہے تو لینو چکر سے آنے لگے اگر کا کتے تو کتہ ہو کر کتنی حکمتوں کی بات کرتا ہے کیا چند دن تک تو مجھے اپنی صحبت میں رکھے گا ایسی کچھ حکمت کی باتیں مجھے بتائے گا تو کتے نے کا نئی جنہیت تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ مجھے صبح کھانا ملتا ہے تو میں صبح کا کھا کے ختم کر دیتا ہوں دوپہر کی فکر نہیں کرتا صرف اس لیے کہ جس رب نے صبح دیا ہے وہ دوپہر کو بھی دے گا اور دوپہر کا کھا کر کے بچا کر کہیں نہیں لے جاتا وہیں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس یقین کے ساتھ جس نے دوپہر کو دیا ہے وہ شام کو بھی دے گا تیری خانکہ میں جا کر تو دیکھ ایک ایک مہینے کا انات تُو نے رکھا ہے تو گئے تجھے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پر تجھے بھروسہ ہی نہیں ہے تو تو ایک ایک مہینے کا بھر کے رکھا ہے ارے دیکھ مجھے میں یوں ہی گھومتا رہتا ہوں لیکن کبھی بھوکا نہیں رہتا تو اس لیے جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں وہ میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں بس یہ جملہ سنا بے ہوش ہوکے گر پڑے کتہ تو چلا گیا مریدوں نے اٹھایا ہوش آیا تو کہا کیا ہوا کتے نے اسی کونسی بات کہہ دی جو آپ بے ہوش ہو گئے کہا جو بندہ کتے کی دوستی کے قابل نہیں ہے وہ اللہ کی دوستی کے قابل کیسے ہو سی یہ اللہ والے تھے یہ اللہ والوں کی شان تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن اپنا حال بالکل الٹ ہے بالکل تبدیل ہو چکے اپنی کیفیتی تبدیل ہم اپنی مرضی کے مالک ہو گئے ہیں اگر اسلام پر چلتے تو لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہیں لیکن یہاں حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی طبیعت کا خیال کرنا ہے جو اپنے من کو بھائے وہ سارے کام کرنے ہیں اور جو اپنے من کو نہ بھائے وہ چھوڑ دینا ہے جو آسان ہے اس کو کرنا ہے جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دینا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان انسان کی قدر کرے انسان انسان کا احترام کرے انسان انسان کی تعظیم کرے انسان انسان سے محبت کرے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذابطہ اطا فرمایا ایک اصول اطا فرمایا ایک عظیم طریقہ عطا فرمایا کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحمت کا برطاو کرو